ہمارے حضرت یہ شیر پڑھا کرتے تھے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقے نظر نہیں ہے بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن تو آپ کے حسن کا میار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا میار اونچا نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے مر رہے ہو ایسے پہ جو خود مریں گے تو بےوقفی کی بات ہے یا نہیں ہے ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے آگ میں چل رہا ہے اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو تو آپ چھلانگ لگائیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے سو فیصد یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہے تو تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو بیلڈنگیں آج کل یہ عشمش مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے اسکولوں میں کو ایڈوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے ٹیچریں فیمل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں جو مڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لانڈل اپاڑا ہے اسکول میں نظر آتے ہیں نوجوان فریش شہرے ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں آڑی ترچے لگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کمپلینز آتی ہیں وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے وہ کلاس فیلو پہ عاشق وہ پڑوسوں کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوجوان وہ تینکیو کہتی ہے شکریہ ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں اٹھا کے جوتا مارتی تھی اب ڈرامو فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو کیا کہے گی بہت شکریہ چل رہا ہے مارکیٹ میں نہیں چل رہا تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ دولت سے دل نہ لگاؤ لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا آپ تحقیق کرو ہمارے ملکوں میں ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں سمجھ رہے ہیں ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے بھائی انجام کیا ہوگا اس کا میں جو لوگ جیسے میں ارتغل ڈراما کے مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو پہلے سے ڈرامے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت خوبصورت انیس سو پچھتر کی ہیروئنز نکال کے دیکھو یا انیس سو چہتر یا چھہتر کی اور اب دیکھو دو ہزار بیس میں کیسی لگ رہی ہے وہ انیس سو چھتر کی جب شکل دیکھو گے آپ آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں اور کاش مجھے یہ مل جائے دو ہزار بیس میں دیکھو گے کہ آپ بولو گی میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار میرے نانا اس سے زیادہ انسوم ہے اور ان ہیروینوں پر زیادہ جلدی بڑھا پا آتا ہے کیونکہ ان کی نیشرل لائف نہیں بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے تو جلدی بڑھی ہو جاتی ہیں کیونکہ نیشرل لائف نہیں ہے نا ان کی نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے نہ بچے پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے جلدی بڑھا پا آتا ہے کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو محبوبہ سے کہتا ہے لنڈا بزار میں ہر آدمی آتا ہے کی نہیں آتا تارک روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بزار ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں بہریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز جب میں نے ایک دفعہ تارک روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی لوگ کہہ رہے لنڈا بزار کی ہے مان نہیں رہا کوئی میں نے کہا اندہ لنڈا بزار سے ہی خریدوں گا اور بولوں گا تارک روڈ کی ہے پھر مان جائیں گے کیونکہ لنڈے کے مال میں اور تارک روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا لنڈے سے کوئی فرق پتا نہیں چلتا اس لئے شاعر نے کیا خوب کہا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فیزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے اور اللہ کی قدرت کے خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے تو اس لئے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے تو انیس سو چھوٹر تو بہت پرانا ہو گیا اسی میں چلے ہیں کوئی نوے کی ہیروین لکھے پھر دوہزار بیس میں دیکھو اس کو آپ کیسی لگ رہی ہے گوگل پہ لکھیں آپ کیسی لگ رہی ہے گوگل تو ایسا ہوشیار ہے جو لکھو بتا دیتا ہے سب کچھ بتاتا ہے گوگل تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے لکھا بھی بولے گا بتا نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے بتا تو بھائی وہ کیا دوبارہ شیر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہیں پاک محبتیں جاتی ہیں ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی بی بی سے محبت بھی کام آئے گی بھائی بہنوں کی محبت بھی بولو بھائی کام آئے گی یہ جو گل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں اور وہ بھی دو چار دن روئے گی اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراں بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو آپ کو پتہ نہ ہو یہ بھی ممکن ہے وہ میں سنا دوں دوبارہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئینے لوگ بھی آتے ہیں نا ایک آدمی کی شادی ہوئی خود ہزاروں سے دوستیاں تھی لیکن بی بی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو آج کل میار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات تم ہی میری مسررت تم ہی میری راہت یہ بچارہ ویسے ہی مسررت راہت وہ سمجھے اپنی گل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں آج سے تم ہی میری چاہت بھی تم ہی میری راہت بھی تم ہی میری مسررت بھی تم ہی میری کائنات بھی کہتے ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم غفار بھی تم سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم وہ حیران ہے یہ کیوں کیا رہا ہے تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں وفا نہیں ہے وفا کے ڈائلاؤگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے دیکھو پاکیزہ رشتہ جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنائے خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی اس پہ مر نہیں رہے باپ نراز ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے ڈپریشن میں نہیں جا رہے کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی ٹائم پاس ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے ایک اور حضرت مجزوب رحمت اللہ علیہ تھے نا وہ بھی ایک شیر کہا کرتے تھے بڑا مشہور شیر ہے ان کا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے بعض دفعہ آتی خضاں ہیں اسٹائل بہار والا ہوتا ہے ہوتی وہ کیا ہے بولو نا بھائی اسٹائل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بالوں کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں اسٹائل میں وہ آپ کو ٹھکتے ہیں دکاندار دیکھو نا بٹھاتے ہیں بیٹھاتے ہیں آپ کو آ جائیں اسٹائل کیا ہوگا آپ کے لیے یہ آپ سے چونکہ خاص تعلق ہے اس لیے آپ کے لیے یہ گائے آج کل قربانی کے چل رہے ہیں نا تو گائے زیادہ آ رہی ہے دماغ میں آپ کے لیے گائے ایک لاکھ کی اسٹائل ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میرے لیے عام لوگوں کے لیے ڈھائی لاکھ کی ہوں میرے لیے کیا ہے حال ہے کہ وہ پہنا رہا ہوتا ہے آپ کو تو اسٹائل سے دھوکا نہ کھایا کرو میرے بھائی یہ جو دنیا ہے نا دنیا جب آپ جاتے ہیں بڑے علاقوں میں بڑے بنگلوں میں آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے میرے ساتھ اللہ کا ایک خاص کرم ہے اپنی تعریفیں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر اللہ نے کوئی احسان کیا ہو تو میرا خیال ہے عبرت کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم کوئی اتنے نیک ہیں بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تعریفیں کریں کوئی عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بتانے کے لیے ایک چیز ہے میں کسی کے بنگلے میں بیٹھ کے اس سے متاثر الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا اچھا بنگلہ کیوں اتنی اچھی ہے وہ میں کہتا ہوں یہ بچارے کی زندگی دیکھو اینٹیں دیکھو یار کیا ہے اتنا پکا گھر ہے بھئی اتنا کافی ہے علاقہ ذرا صاف سترہ ہو مچھر نہ ہوں گندگی نہ ہوں گٹر لائنے نہ بہ رہی ہوں پانی کا سیٹ اپ ہوں اب باس کافی ہے منجی ڈال کے پنگا لگاؤ وہ پیڈسل فین نہیں ہوتا وہ ایسی ہوا پھیکتا ہے کہ کمزور آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا ہوں کیا خیال ہے اور منجی پہ سونے کا جو گرمیوں میں مزا آئے وہ گدے پہ سونے میں نہیں ہیں نیچے سے بھی ہوا سائڈوں سے بھی ہوا اوپر سے بھی ہوا تو اتنی مزے کی زندگی اللہ آپ سب کو دے رہا ہے بھائی کیوں بنگلوں سے متاثر یار اتنا گھر بنا لیا اس نے بہریئر ٹاؤن میں یہ کر لیا اس نے ادھر یہ کر لیا ہائے میرے پاس بھائی دفع کرو بھائی کیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے جو رہنے والا ہے اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں رہنے والے کو دیکھو رہنے والے کو دیکھو بولو یار اس کی بازو میں اس کے بازو میں کیلشیم زیادہ ہے یا میرے بازو میں پھر اپنے بازو دیکھا کرو یار اللہ کا شکر ہے ہماری روح جس باڈی میں رہتی ہے اس کا اسٹرکچر اگر مضبوط ہے تو آپ مٹی کے گھر میں بھی رہتے ہو آپ اس سے زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو اور جو سیٹس آپ بنگلے میں رہ رہے ہیں ان کا جو اپنا فیزیکل اسٹرکچر ہے باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگر آپ سے کمزور ہے تو بھائی اتنے موٹے موٹے بھی سریعے ڈال لو تھوڑے دنوں میں پتھلی گلی سے نکلنا ہے ایک اٹیک آئے گا اور صاحب جی کا انتقال ہوگی مکان کو دیکھ رہے ہیں مکین کو نہیں دیکھ رہے ہیں رہنے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں سارا فوکس اس کے مکان کو کیا ہے آپ کا بیڈ روم اتنا بڑا تانہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اب ہے ہمارا تو لیٹرین واش روم جو ہے نا تمہارے بیڈ روم سے زیادہ بڑا ہے یہ تانے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے جیسے وہ فسادی عورتیں آپس میں تانے دے رہی ہوتی ہیں دوسرے کو اس طرح مر تانے دے رہے ہوتے ہیں فسادی عورتیں کہا ہے وہ عورتیں نہیں کہا جو میرا بیان سن رہی ہیں تو بالکل دیواروں اینٹوں سے تو دل لگانا بولو نا ہے ہی آج صبح ہم نے حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فثنتین حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں پہ دو آدمیوں پہ آپ حسد کرو حسد کسے کہتے ہیں آدمی دیکھ کے جلتا ہے نا یار کچھ ہے اس کے پاس تو بنگلے والے پہ حسد کرنا یہ کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس بھائی بہت آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا بنگلہ ہے تو خود اتنا بڑا نہیں ہے نا مسئلہ سارا یہ ہے اگر آپ کی صحت اس سے اچھی ہے تو آپ زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو آپ آم کی پوری پیٹی کھا سکتے ہو سیٹ صاحب ایک آم سے زیادہ کھانا پڑا تو پہلے ایک ٹی کا شگر کا لگانا پڑے گا ہوں آپ پوری پوری پیٹیاں پھوڑ دیتے ہو کیونکہ آپ جو رات کو مچھر جو آپ کا خون چوسیں گے اس میں سارا آم نکل جائے گا حقیقت ہے میٹھا زیادہ کھاؤ تو مچھر بھی زیادہ آتے ہیں وہ پسینے میں نکل جائے گا تو پہلے بھائی اپنی باڈی کا اسٹرکچر بناو یار اگر رہنے کا دنیا میں شوق ہے تو رہنے کے لیے بنگلہ تھوڑی ضروری ہے رہنے کے لیے اس باڈی کو مضبوط کرنا ضروری ہے اس پہ ذرا بھی توجہ نہیں ہے پیٹ کاٹ کاٹ کے جو ودام کھانے کے پیسے تھے وہ مکان کی کس میں لگا رہے ہیں حقیقت ہے ڈاکٹر نے کہہ دی بکرے کا گوش کھاؤ بڑا گوش سے پریز ہے بکرہ کیسے کھائیں بھائی اس لیے نہیں کھا سکتے کہ آپ کی کس میں جا رہی ہے بیریئر ٹاؤن میں جا رہی ہے وہ جو رہنے والا ہے وہ اپنی ہڈیوں کو فوکس نہیں کر رہا وہ اس مکان میں لگا رہے ہیں وہ پیسے اس کو بادام کھلا رہے ہیں اس کو دیسی گھی بھی بلا رہے ہیں مکان کو پاگل پنے کی بات نہیں ہے یہ تو کسی کے مکان کو دیکھ کے اللہ کا شگر ہے بلکہ اور الٹا الڈھن ہوتی ہے کیا ہے یہ بیٹھے میں ایک صاحب ساٹھ سال کے تھے مجھے اپنا مکان دکھا رہے تھے میرا مکان دیکھیں اب ماشاءاللہ میں نے ایک پلوٹ وہاں بھی لے لیا ہے زیادہ ہو گئی میرا دل چاہا میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ساٹھ سال کے ہیں اور آپ کی صحصے لگ رہا ہے کہ ایک آتھ سال مزید آپ بونس پہ چلیں گے تو اب اس عمر میں یہ باتیں ہیں بلکل بھی اچھی بولو بھائی بلکل بھی اچھی نہیں چھوڑو یار بچوں اچھوں کو دے دلا کے فارغ کرو لے بھائی اب مجھے آرام سے اللہ اللہ کرنے دے تاکہ ٹینشن ختم اور اگر خطرہ ہے کہ بچے لے کے بھاگ جائیں گے تو پھر پھر حساب کر کے رکھ لو دو نہیں ان کو لیکن بولو بھی یہ میرا ویرا نہیں ہے بس ہمارا جتنا تھا وہ کھا لی ہم نے بہت ہو گیا تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضاں ہیں جو بانداز باہر آئیے تو یہ خضاں کیوں ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا جب اپنے جاہو جلال کے ساتھ آتی ہے نا تو ایک بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتی ہے اور بے وفا سے محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہم دنیا داروں کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے مستقبل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں یا بلکہ اس لالش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جائے قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ چلا ہے نا کیا جاہو جلال اس کا اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی تھی تو اللہ فرماتے ہیں دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا ہائے کاش آج بچے کیا کہتنے یار کاش ہمارے ماں باپ کی کیا سوچیں ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا آدمی بنے بڑے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے پیسہ آجائے اس کے پاس یہ مطلب ہوتا ہے بڑے کا ہائے کاش یہ ہو جائے ہائے کاش تو وہی دیکھ کے نا قارون کے خزانے اور جاہو جلال اور اس کی عزت دیکھ کے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملتا سارے گولے گھنڈے والے اور جتنے غریب لوگ ہیں سارے یہ بچارے کہہ رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے حقیقت میں علم دیا وہ علماء جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہیں انہوں نے کیا کہا یہ گالی تھی گالی جب نکالی جاتی ہے جب بہت ہی بری بات کر رہا تمہارا ستیہ ناس ہو کیسی باتیں کر رہے ہو یہ کوئی قابل رشت چیز ہے مر جائے گا ختم ہو جائے گا سواب اللہ خیر جو اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو وہ اس سے بہتر ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے قارون کو زمین میں دھسایا ہے نا تو وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے نا ہائے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے تو فوراں کہنے لگے وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کا حیثان ہو گیا کہ ہم بچ گئے ہمیں اتنا پیسہ نہیں ملا یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے جب آخرت میں زیادہ تر دولت من جہنم میں جائیں گے سارے نہیں زیادہ تر کون جائے گا پیسے والے لوگ وہ زیادہ جہنم میں کیونکہ ایاشی زیادہ انہوں نے کی ہوگی تو یہ جو ابھی رشک ہو رہا ہے نا کاش ہی ہو تک جب دیکھو گے نا آخرت میں تو شگر ادا کرو گے اللہ تیرا شگر ہے تو نے ہمیں اتنا نہیں دیا ابھی تو ہے نہیں نا تو اس لئے بڑی بڑی باتیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یہاں حسد سے مراد ہے رشک یعنی کسی کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے نا میرے پاس بھی آ جائے تو آپ نے فرمایا صرف دو نعمتیں ہیں دنیا میں جو اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھ کے آپ کا دل چاہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس کے علاوہ کسی اور نعمت کو لفٹ زیادہ کرانے کی ضرورت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں گاڑی دیکھ لی بنگلہ دیکھ لیا یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا دیکھ لیا وہ صدر بن گیا وہ وزیراعظم بن گیا وہ علاقے کا ایس اچو بن گیا وہ ڈی ایس پہ بن گیا بن گیا مر جائے گا اس سے پہلے کتنے آئے ہیں بھائی کیا جتنے صدر پاکستان میں آئے وہ زندہ ہیں اب تک سارے نکل لیا سب نکل جائیں گے بھائی کچھ بھی یہ قابل رشن نہیں فرمائے صرف دو ایک وہ جسے اللہ نے دولت دیو اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہوں مدرسے بنوا رہا ہے مسجدے بنوا رہا ہے بیوہ عورتوں کو کھلا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے اپنے رشداروں پر خرش کر رہا ہے کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کھلانے کھلا رہے کھانے والا نہیں ہے نبی نے فرمایا دو لوگ قابل رشد ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا اور وہ کیا کر رہا ہے دن رات اللہ کی راہ میں خرش کر رہا ہے خیر کے کاموں میں تو غریب آدمی رشد کر سکتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرش کرتا کتنا ثواب کا مالتا آخرت میں صدقہ جاریہ بنتا ہے نا یہ تو دوسرا وہ شخص نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا علم اور وہ اس علم کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے تو فرمایا رشد آنا چاہیے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہوتا اور میں لوگوں کو علم سے بولو بھائی فائدہ پہنچا رہا ہوتا اور اس کی فضیلت دوسرے بندے کی فضیلت شریعت میں پہلے والے سے زیادہ تو یہ زیادہ قابل رشد ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ پہلے والے لوگ پیغمبروں میں بھی گزرے ہیں سارے پیغمبر نہیں دوسری جو علم کی نعمت ہے وہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو دی ہے دولت سارے پیغمبروں کو نہیں دی اس کا مطلب اللہ کی نظر میں علم کی ویلیو دولت سے زیادہ لیکن دولت پہ رشد کرنے والے زیادہ اور علم پہ رشد کرنے والے مارکیٹ سے شاٹ چل لیں یہ تمنہ نہیں ہوتی کاش میرا بچہ بھی علم بنے دین کی خدمت کریں نا 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 کیوں بنے علم ہے بھئی اور یہ یاد رکھو یہ جو نبی نے فرمایا نا میں نے کئی بار یہ بات بیان میں بتا چکا ہوں کہ احادیث اور قرآن میں مثالیں ہوتی ہیں لیکن مقصد اس سے ایک اصول سمجھانا ہوتا ہے کہ قابل رشد وہ آدمی ہے وہ شخص قابل رشد ہے جو خیر کا بہت زیادہ خیر کا کام کر رہا ہے اس میں یہ صلاحیت ہو کسی میں اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو ایسا آدمی قابل رشد ہے تو یہ کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے یہ تو مال اور علم تو ایک مثال ہے کیونکہ یہ سب سے اہم چیزیں